بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے حزیزوں اور دخصوں کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب برکل خیلیت سے ہیں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی سے گزری ہوگی آج ہم دو اہم دی موضوعات پر باتیت کرنے جا رہے ہیں پہلا موضوع ہے کہ پاکستان کے فورم منسٹر نے اور آئی ایس آئی کے چیف نے چائنا کا وزٹ کیا یہ دو دن کا وزٹ تھا اس دوران دونوں نے آئی ایس آئی چائنا کے فورم منسٹر سے ملاقات کی ان ملاقات کے درمیان بہت سے چیزوں پر بات چیت کی گئی نہ صرف تھاؤسو ڈیم پر جو اٹیک جو چینیز ورکرز پر اٹیک ہوا اس پر بات چیت کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اگوانستان کے اندر جس وقت پیس پروسیس چل رہا ہے اس پر بات چیت کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم تھی ٹوپکس اور بھی تھے جن پر گفتگو گئی جس کے اندر سی پیکٹ بھی تھا خطے کی صورتحال بھی تھی اس کے علاوہ سیکیورٹی حالات پر بھی گفتگو ہوئی آج ہم اس پر ہی بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم تھی موضوع جو ہے وہ چل رہے اس وقت پوری ہر جگہ پر وہ ہے ڈیپلومیٹک فورم ایک نیا ڈیپلومیٹک فورم جس میں پاکستان بھی ہے امریکہ بھی ہے اگوانستان بھی ہے اور اسبکستان بھی ہے آج ہم اس پر ہی بات کریں گے ان تمام تر موضوعات پر بات چیز کرنے کے لیے ہمارے سب موجود ہیں محمد بلال افتخار خان صاحب سیئیو سٹریٹیجی کینیلیسیس گروپ السلام علیکم سر امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریت سے ہیں والیکم السلام الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک آپ سنائے الحمدللہ سر میں بھی بلکل خیریت سے ہوں امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور آپ کے وساطت سے اور اپنے کرم نے ہمیں لکھے آمین سر زرہ ٹوپک کی طرف ہاتے ہیں تو سر بہت اہم ترین وزر تھا دو دن کا وزر رہا ہے یہ پاکستان کے فورن منسٹر کا اور آئی ایس آئی کے چیف کا چائنا گئے وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی چائنا کے فورن منسٹر سے سر کیسے دیکھیں اس میٹنگ کو اور کیا بات چیتے ہیں اس میٹنگ میں دیکھیں بات کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جی سیون جو کانفرنس ہوئی تھی ہم نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا اور اس کانفرنس کے دوران ایک چیز تو واضح طور پر اعلان کر دیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے جس کو لوگ نیو کولڈ وار کا نام پہ رہیں کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس کولڈ وار کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس وقت خطے کے اندر جو ہے نئی گریٹ گیم جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اس گریٹ گیم کی جو دو بڑے انڈیکیٹرز ہیں ان میں سے ایک انڈیکیٹرز تو یہ ہے جو امریکی جہازوں نے اغوانستان میں طالبان کے تھکانوں کے اوپر جو بمباری کی ہے کچھ دن پہلے اور امریکہ کھل کے اشریف غنی جو انتظامی ہیں اس کے بیک پہ آ گیا ہے اچھا دو ہر ڈیل جو ہوئی تھی اس کے مطابق انٹیرم آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ آنا تھا پھر امریکہ نے وہ انٹیرم سیٹ اپ ابھی تک نہیں آئی یہ وائلیشن ہے طالبان کے قیدی چھوڑے جانے تھے وہ نہیں چھوڑے گئے یہ دوسری وائلیشن تھی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کا رول ہونا تھا فسیلیٹیٹ کروانے میں وہ بھی نہیں ہوا اب تو کیونکہ وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اشریف غنی انتظامیہ کے ساتھ تو اب جو میٹرکس ہیں اس پورے معاملے کے وہ ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی ہمسائیں ہیں افغانستان کے وہ سارے کے سارے ایک پیٹ کے اوپر ہیں اسی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ طالبان کے خلاف کسی ہمسائیں نہیں ہاں وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچ بھی جو ہے پھونک پھونک کے پیتا ہے اس وجہ سے ہم یہ ضرور دیکھیں کہ ایرانین نے بھی اپنے ٹروپس کر لی ہیں ڈیپلائی کیے ہوئے تاجکستان وغیرہ کے اندر بھی جو بورڈر کے اوپر آ رہے ہیں کیونکہ ایک خوف ہے ایک پرانے ایکسپیرینسز لیکن جہاں تک دوسری بات ہے پالسی کی بات ہے اس میں سارے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کارڈینیٹ ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں اشرف غلی انتظامیہ سر مذہب چاہوں گا یہ آپ نے ایک گریٹ گیم کا ذکر کیا ہے یہ آپ گریٹ گیم سے آپ بھی کیا مراد ہے ایک کھینچہ تانی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے امریکہ کی طرف سے آپ دیکھیں اسباکستان میں جو آپ نے کوارڈ ٹو کی بات کی ہے ایک طرف پاکستان کو انگیج کرنے کی بات کر رہا ہے اگوانستان کو ایک فوٹ ہول چاہ رہا ہے امریکہ سینٹرل ایشیا کے اندر اسباکستان کے ذریعے کیونکہ اسباکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں جساں پاکستان کی بھی یہ پولیسی ہے کہ ہم تمام بڑے جو ملٹی پولیارٹی اس وقت جو دنیا میں تمام بڑے پریئرز کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رکھیں اچھا اب اس میں میں سی جی ٹین کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا اس کے مطابق جو ہے چائنیز نے اسے پسند کی ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ جو کوارڈ ون ہے اس کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاف اس کا ایم ہے کہ اس نے چائنہ جو ہے اس کے خلاف کام کرنا ہے اور چائنہ کی جو ترقی ہے اسے روپنے کی کوشش کرنی ہے اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ جو یہ جی سیون کی کانفرنس میں ایک بات ہوئی تھی جس میں بی تری ڈویو کا جو کانسپٹ دیا تھا بیسیکلی وہ بھی کس لیے دیا تھا چائنہ کو روپنے کے لیے اب ایک فوٹ ہولڈ امریکہ چاہ رہا ہے اس باکستان کے ذریعے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سنٹرلیشن ریاستیں جو ہیں وہ بہت رچ ہیں مالا مالا ہے منرلز کے ساتھ بھی اگوانستان سے ہوتی ہوئی جو جب وہ آئیں گی تو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں سے پوری دنیا کے لیے تو جو بھی وہاں پہ ہوگا جو اس پروجیکٹ کے اوپر چلے گا لے کے چلے گا وہ خود اچھا خاصہ اس پہ کمائے گا آپ جانتے ہیں کہ چائنیز بی آر آئی منصوبہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کامیابی سے جاری ہے اور ابھی یہ جو داسود اہم کا ہوا تھا سی پیک جو ہے وہ بی آر آئی کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ بھی بسیکلی اسی چائنیز پروجیکٹ کو چائنیز جو گروتھ ہو رہی ہے چائنہ جو اپنے ڈپلومیٹک اور ایکنومک جیو ایکنومی کو لے کے ایک دنیا کی بہتری کرتے کرتے اپنی بہتری چاہ رہا ہے اس کو روکنے کا ایک ذریعہ تھا اچھا اب یہ کوارڈ ٹو بنت ہو گئی ہے لیکن اس کوارڈ ٹو کے مقاصد کیا ہیں کیا یہ تین ممالکوں کے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ای ایو جو ہے وہ بھی جلد اس میں جو ہے اور جی سیمن باقی ممالک بھی یہ جو کوارڈ بنی ہے کوارڈی لیٹرل ڈپلومیٹک ڈائلوگ کا جو ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اس میں شامل ہو جائیں گے تو ای ای ایو کا اس میں آنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ صرف یہ ادھر ہی نہیں رہ گی ہے اور آگے جانے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے رشیہ اور چائنہ دونوں کے مفادات کو جو ہے یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اچھا ایک طرف پاکستان کو کوارڈز کے اندر شامل کرنے کی امریکنز بات کر رہے ہیں شامل کی ہے دوسری طرف اگر آپ رویہ دیکھیں تو رویہ کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے ہمارے یہاں پہ کچھ جو ویسٹرن انسپائرڈ لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی ایک زبد اس قسم کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں انتھنی بلنکن آپ کہاں جا رہا ہے انڈیا جا رہا ہے پاکستان میں چھوٹے وزیر کو بھیجا جا رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے ابھی تک وزیر آزم کے ساتھ ہائی لیول کا کوئی کسی قسم کا جو ہے انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے تو ایک چیز سمجھا رہی ہے کہ ان تمام مقاصد پاکستان کو ٹیم کر کے امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک طرف اشرف غنی کے وہ ٹوٹل سپورٹ کریں اور اسی اشرف غنی کی سپورٹ کے اندر آپ دیکھے ہو کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کی کل انڈیا کے اندر ملاقاتیں ہوئیں اور اگلے ہفتے جو ہے افغان آرمی کی جو ہے وہ بھی انڈیا جا رہا ہے بیسیکلی اس تمام گیم کے اندر جو ہے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے اندر انڈیا کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اب اس میں وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایران آپ کو پتہ ہے ایک ایری ٹینٹ ہے امریکہ کے ساتھ اس کا اچھا نہیں ہے جو ریشنز کے ساتھ ریشنز جانتے ہیں کہ یہ جو کوارڈ ٹو بنی ہے اس کا جو ہے ایک دکھاوے کے اندر تو بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر بیسیکلی پینٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا ریشن ایری آف انفلوینس میں اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سنٹرل ایشیا میں اور یورو ایشیا ریشن جو انفلوینس کے ایریاز ہیں اس کے اندر امریکہ کئی کلر ریولوشنز لانے کی کوشش کر چکا ہے اب انڈیا یہاں پہ آتا اب آربی چیف یہاں پہ آ رہا ہے وہ کس لیے آ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو افغان ائر فورس کی سو کالڈ بومنگ ہو رہی ہے طالبان پوزیشنز میں اس میں اوپن سورس جو ریپورٹس ہیں ان میں یہ آ رہا ہے کہ بیسیکلی وہ جو افغان جہاز ہیں ان کو انڈین پائلٹس اڑا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بدکشاہ کے اندر مثلا مارکٹ کے اوپر جو انہوں نے بومنگ کی اس میں سیویلینز زیادہ مارے گئے آج بھی ایک ان کا صوبہ جو ہے اس کا گورنر اپنے فوجیوں اس میں جا کے طالبان کے آگے بیٹھ گئے تو بیسیکلی جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ خطے کو ایک تشدد کے راستے پہ جاتے ہوئے امریکہ لے کے جا رہا ہے اور وہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی اور جو فورن منسٹر ہیں وہ چائنہ گئے تھے اور چائنہ میں ان کا سٹریٹیجک ڈیالاغ ہوا وہاں پہ خطے کی صورتحال کے اوپر بات چیت ہوئی اور جو نئے چیلنجز بن رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہوگی کہ ان سے کس طریقے سے نفتا جائے اور کس طریقے سے کارڈینیٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ داسو بیچ میں اگر داسو ڈیم کے بارے میں ذکر کیا جائے کیونکہ آپ شاید ذکر کرنے ذاتے ہیں داسو ڈیم کا سر چینی ورکرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو ان پر اٹیک کیا گیا تو سر اس میٹنگ کے اندر کیا اس بارے ہم بات چیت کی گئی لیکن میری کچھ اطلاعات کے مطابق اور کچھ مزید اطلاعات جو آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ایک ٹیرر ایکٹیویٹی تھی تو کیا یہ پاکستان نے کوئی پروف دے دی ہے چینہ نے پاکستان کوئی پروف دے دی اور اس کے اندر کون شامل ہے کیا انڈیا شامل ہے یا کچھ اور بھی شامل ہے واقعہ تو ہو گیا ہے اصل میں واقعہ کے اوپر ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے اور کل کی جو سٹیٹمنٹس کچھ آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اس کے پرپرٹریٹرز ہیں اور وہ پرپرٹریٹرز کون ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے بے ہینڈلرز ہیں وہ یہاں پہ ان کے لیے آگے کام کرنے والے آؤٹسورٹس لوگ ہیں وہ تو پاکستان اور چینیز لیڈرشپ جو ہے وہ جانتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے پنش کرنا ہے اور کیا ان سے حساب لینا ہے لیکن آگے ایسے واقعات نہ اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہوگی اس کے علاوہ جو نئے چیلنجز جس طرح انڈیا کا آرمی چیف میں جو بات کر رہا تھا کہ انڈیا آرمی چیف جو ہے دیکھو اسلے کی کمی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ طالبان نے کس طریقے سے ہمویز وغیرہ جو امریکہ چھوڑ کے آدھی رات کے وقت تو امریکنز چلے گئے بگرام کو تو اسلہ بہت موجود ہے تو انڈیا کس قسم کی امداد فوجی لے گا اب جو پرنٹ کی خبر ہے اس کے مطابق جی وہاں پہ جا کے وہ بات کریں گے کرے گا انڈیا آرمی چیف سے جی دوول سے کرے گا اس کے علاوہ اپنے جو کیڈٹس اس کے ٹریننگ لے رہے ہیں دیرہ دن کے اندر وہاں پہ جا کے بات کرے گا دیرہ دن کا بھی میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتا دوں کہ دیرہ دن کے قریب ہی ایک ایریا جہاں پہ انٹرنیشنلی انڈینز جو ہیں ٹرررس جو ہیں وہ ٹرین کرتے ہیں جس طرح بیلے آپ کا کسی طریقے سے آپ کی کئی سیاسی جماعتیں جو راک چلے ہو گئی تھی ان کے اور سری لنکا کے ٹرررس جو ہیں ان کو ٹرین کیا گیا تو دل کے قریب لگا کے انڈینز میں نا وہ ٹررر ٹیمپس بنائے ہوئیں تو افغانستان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھو کہ جب سے طالبان نے کندہار پہ قبضہ کیا ہے تو پاکستان میں ٹررر ایکٹیوٹیز کام ہو گئی ہیں تو وہ کس طریقے سے اگنائٹ کے جائے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں اب غنی حکومت نہیں کہوں گے رجیم اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ تو صرف قابل تک رہ گئی ہے میجورٹی ایریے کے اوپر تو طالبان کا قبض ہے اور وہ رجیم بھی دوہا معایدے کے جو اصل تھا اس کے اگینس جا رہی ہے اور اس تمام کے اندر ایک چیز جو ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں پڑے گی within afghan politics بھی چال رہی ہے عبداللہ عبداللہ گیا تو ہوا ہے وہ اس وقت انڈیا کے اندر ہے لیکن جس طریقے سے غنی کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ تو یہ آگے ایک بہت بڑا مسئلہ جو غنی رجیم کے لیے جو پیدا ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ تاجک جو عبداللہ عبداللہ جن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کا بڑا لیڈر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ووٹ اچھے خاصل یہ دوسرے نمبر پہ تھا اگر داندی نہ ہوتی تو شاید پریزنٹ جو عبداللہ عبداللہ ہی ہوتے تو ایک یہ مسئلہ بھی اب آرائز ہونے والا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیونکہ اب غنی کے پاس کوئی یعنی کہ جب اسے ٹوٹل سپورٹ مل رہی ہے امریکنز کی اور امریکنز کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے بھی اس طریقے سے سپورٹ کریں گے تو عبداللہ عبداللہ اس کے لیے بیمانی ہو جاتا ہے تو ایک آپ کو ایتھنک ایلیمنٹ وہاں پہ بھی نظر آئے گا تو حالات اب ایسے بن رہے ہیں کہ آپ آج ایک خبر سنتے ہو تو آپ ایک امپریشن بناتے ہو آپ کی ایک پرسیپشن بنتی ہے لیکن دوسرے دن ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہو گیا ہوتا ہے سب کچھ تو چیزیں آہ ساہ ساہ واضح ہو رہی ہیں اور جلدی پتہ چل جائے گا کہ خطے کی اس وقت صورتحال کس سائٹ پہ جو ہے وہ جا رہی ہے جی چلے سرہ آخری ٹوپک کی طرف جاتے ہیں ڈیپلومیٹک فورم میں ایک نیا ڈیپلومیٹک فورم بن گیا آپ نے پارٹ ون میرے اس کا ذکر بھی کل دیا پارٹ ڈو میں دیپلومیٹک فورم دفعے دھکر کر لیں اس کے اندر پاکستان بھی ہے دوسری طرف امریکہ بھی ہے زمائنستان بھی ہے سبیکستان بھی ہے تو سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ڈیپلومیٹک فورم کے اندر چائنہ کو بھی ہونا چاہیئی تھا کیا بھی اگر دیکھا جائے تو بھی ہے کہ اچھا ان کا اثر و سوک بھی ہے وہاں پر اگر ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو چائنا اور رشیا کا اگوان تالیبان کے ساتھ اور اگوانستان کے اگوانستان کے اندر ان کا اچھی خاصی ان کی ہیلو آیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر ڈپلومیٹک فورم سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی اور ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیوٹی کے لیے بنایا گیا اور اگوانستان کے لیے بنایا گیا تو ان دو ممالک کو کیوں پیچھے رکھ دیا گیا کیوں کیوں رہی ہے اور امریکہ نے ہر وہ کام کرنا ہے چائنا کے اقلاف جس سے چائنا کو نقصان پونٹ سکے پاکستان البتہ جو پاکستانی پالوسی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی ٹیپ نے بھی کہا کہ ہم جیو سٹریٹیجی سے زیادہ جیو اکنومکس کے اوپر زور دیں گے اور پاکستان کے لیے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے ایک طرف سی پیک جو ہے ایک انفرسٹرکچر ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے دوسری طرف اگر یہ قوارڈ جو جسے کہا جا رہا ہے یہ کرتی ہے تو انفرسٹرکچر تو ہمارے ہی ہوگا لیکن ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ہماری پریفرنس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ بار بار ہمیں یہ شوق کر رہا ہے کہ اس کی پریفرنس جو ہے وہ انڈیا ہے پاکستان نہیں ہے اس لیے چھوٹے موٹے وزیر ادھر بھیج دیتا ہے اور بڑے جو ہیں وہ انڈیا چلے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو کوڈینیشن اس وقت چل رہی ہے موڈی کی بائیڈن کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں چل رہی ہے اس لیے پاکستان کو وہ صرف ایک ٹیکٹیکل مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پہ ہے کہ وہ پرانی افیلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو استعمال ہونے دے یا چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک فیوچر بن رہا ہے ہم اس کے اوپر چلیں اور فائدہ ضرور اٹھائیں فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اگر پیسہ آ رہے تو ہماری ایکانومی بہتر ہو رہی ہے ہمارا انفرسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک ہمارے دوستی اور ہماری جو ایک وفاداری جسنا چائنا نے ہمارے ساتھ شو کی ہے اس وفاداری کی بات آئے تو ہر حالت میں چائنا جو ہے وہ پریفرنس ہے ہماری اور ہمیں چائنا کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے باقی ٹریڈ ہے ایکانومی ہے پیسہ کسے برا لگتا ہے آنے جو آنے دون لیکن اس پلیٹ فارم کو انڈیا کی موجودگی اور ای ایو یہاں پہ آ جاتا ہے تو پھر ہمارے جو دو بڑے الائز ہیں چائنا اور رشا ان کے لیے جو تھریٹس نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی دوست ملک جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جی یہ آپ کو ڈپلومیٹک فارم کیا قائم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں مکمل طور پر تو ہوگی آپ دیکھو انہوں نے کہا کہ جلدی اس کی دوسری ہوگی کوئی چیز قائم ہو جاتی ہے لیکن بعد میں وہ کیا قائم ہو گئی ہے قائم ہو گئی ہے میرے خیال میں ابھی آگے دیکھنا ہے کہ جو اس کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی یہ زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے نہیں رہتی ہے یہ تو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ابھی انٹینشن ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ کیا کس طریقے سے چلتے ہیں یہ میرا اپنا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے جی چلیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں خصوصی وقت کی انٹرویو کے لیے آخر میں جاتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ہم سب کو جو ہے وہ امن کی ضرورت ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اگوانستان کے اندر کیونکہ اگر اگوانستان کے اندر امن ہوتا ہے تو یہ سارا خطہ کھولے گا کوئی سارا پورے خطے کے اندر چاہے وہ ٹرینے چلنی ہیں چاہے وہ سی پیکٹ آگے بڑھنا ہے چاہے وہ وہ خان کو جوڑ کھولنے ہیں تو وہ اب صرف اور صرف اگوانستان کے اندر پیس سے جو ہے وہ جوڑا ہوئے جب تک اگوانستان کے اندر جو پیس ڈیل سائن ہوئی تھی فیبری میں قطر کے اندر اگر اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا اور اس کے جو نقاط تھے اس پر مکمل ابھی بھی عمل درامت نہ ہوا تو شاید ہم کچھ ایسی چیزیں ہوتے دیکھیں جو ہم نہیں چاہتے چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو پاکستان کے لیے پاکستان بھی اس میں کوشش کر رہے چائنا دیکھا جائے رشیا دیکھا جائے ہر کوئی اپنے اپنی کوشش کر رہے ہیں یہ جو کوشش ہے آپ کو اب تیز ہوتی میں نظر رہیں گی کچھ اگلے کچھ دنوں کے اندر پاکستان کی جانب سے بھی رشیا کی جانب سے بھی چائنا کی جانب سے بھی اپنے اور اپنے پیاروں کو خیار رکھیے گا السلام علیکم